ایک اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ تو انسان کی اسی نزاج کو اس انداز سے بیان کرتی ہے رسول اللہ رحمان الرحیم ان الانسان خلق حلوع و اذا مصغ الشرق جزوع و اذا مصغ الخیر منوع سورہ معارض کی آیتیں اور جو پہلے آقا حبل ترس کیا لیا وہ سورت الفجر سمیت مامر حسین علیہ السلام کی آیتیں آیت ایتی ربی اکرمان اور ربی اہانمہ یہ سورت المہارش کی آیتیں انیس و ادیس بربردگار علم کیا ہے جا فرمان انسان خلق حلوع انسان کو بربردگار علم جو خلق کیا ہے انسان کی خلقت ایسے ہوئی ہے بڑا بے سور اذا مصغ الشر جزوع جب شر اس کے قریب آ جاتا ہے تو رونا گھونے شروع کر دیتا ہے رونا پیٹنے شروع کر دیتا ہے و اذا مصغ الخیر منوع اور جب خیر اس کے قریب آ جاتا ہے تو اس خیر کو لوگ اسے شیئر کرنے سے منا کر دیتا ہے میں اب تفصیلی مفہوم آگی سے منا کر دیتا ہے ورنہ ملوحہ کے معنی یہ ہے کہ کٹ جاتا ہے بربردگار علم کیا گھول جاتا ہے جب شر آتا ہے تو رونا گھونے کا پیٹنے شروع کر دیتا ہے اور جب خین آ جاتا ہے تو بربردگار علم کیا گھول جاتا ہے یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ چھکر امام سادی محمد امام جاتا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم مولا امسال صلی اللہ علیہ وسلم مولا امسال صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جو شخص وجود اور خدا کا قائد نہیں ساگل دہریہا تھا اب یہ بار بار کا سنا ہوا واقعہ میں اسے پورا بیان نہیں کروں گا صرف اشارہ اور آگے پر دیتنے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہی جو اس نے سوال کیا تو مولا نے کہیں کہ تو یہی تو جواب دیا تھا کہ کیا تو نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے اور جب سفر کیا ہے تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب سمندر میں کشتی سے سفر کر رہا تھا تو اس سمندر میں تو بیانی آ گئی توفان آ گیا اور اس کے بعد اتنا بڑا توفان تھا کہ خدرہ لحب ہو گیا کہ تنی کشتی کو جائی گی تو ہلاک ہو جائے گا کہا ایسی تھی کوش ہے آئی گا میرے سے تکی تو کہا کہ کیا تو سباق بھی کوئی ایسی شئے تھی کہ جس صرف مجھے امید تھی کہ وہ طاقت مجھے بچا نہیں کہا ہاں ایک خیال کسکر میرے ذہن میں تھا امید کی ایک ایسی میرے ذہن میں تھی کہ کوئی ایسی طاقت اب بھی وجود رکھتی ہے کہ اس کی حالت اعلان چاہ رہی میں بچا نہیں کہا گئی خدا اچھا ہے یہ بہتر کیا ہے اب یہ دوست کی بات ہوگی تو دہریہ ہے مگر تو دہریہ نہیں تو مسلمان ہیں اور خاص طور سے جو مومن چاہے وہ بلیک کا زبر کر رہا ہو چاہے وہ کسٹی کا زبر کر رہا ہو چاہے وہ باڑی کا زبر کر رہا ہو خدا نا خاصتہ اگر کوئی ایسی مشکل کے اندر پس جائے تو وہاں پر فوراں سے رکھ کر اب یہ منت اور اہت اور نظر کرنا بہت اچھی چیزی ہو لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کو ساری منتیں اسی وقتی آتی ہیں جب انسان تکلیف نہ آنا ہے اچھا یہ پوری بات نہیں ہے ہمیں پہلے بیٹا لے مسلمان نہیں سکھایا تو پھر اگر ایسا ہے کہ مسلمان نے آتا ہے کہ خدا بیار کرتا ہوں تو پھر مسلمان سے نفرت کیوں کرتا ہوں دور کیوں ہاں تا ہوں اسے سینے سے کیوں نہیں لگا تھا خوشی سے خدا کا انتہان کے حدر سے قبول کیوں نہیں کرتا تو ہوتا ہی ہے کہ خدا بس مجھے اس مرتبہ بچھا دے اگر تُو نے مجھے اس مرتبہ بچھا دیا ابھی جو پلین اتنا زیادہ تربیلنس کا شکار ہو رہا ہے اور در ایسا گھت رہا ہے کہ یہ رول اتنا زیادہ ہو رہا ہے ورنیٹی ڈگری کی اوپر رول ہو رہا ہے یہ کسی میں وہ گرے گا اور سبلٹل ہے وہ اپنی آخری ساتھ سے لے لی یقین شفل تُو قریب کی منزل ہے کہ موت انسان اپنے آنے کے ساتھ میں دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے خدا مجھے بچا لے اگر تُو نے بچا لیا تو میں یہ 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 نیکہ کر ہوں یہ 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 بڑے کام چھوڑ دوں گا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے مگر جب خدا بچا لیتا ہے وہی پلین جب لینڈ ہوتا ہے ائرپورٹ پر اور جب وہ اسی ائرپورٹ سے نکل کر جب بیٹنگ لانچ میں پہنچتا ہے ائرپورٹ کی لابی میں پہنچتا ہے تو وہ اسی لابی میں کیا کرتا ہے اس وعدے کو بھول جاتا ہے کہ جو والا اس نے اگمی اگمی کچھ دیرے پہلے بروردگارِ آلم سے کیا تھا اور وہ سنگش ہو جاتا ہے اس کے معنی کیا ہوئے بروردگارِ آلم اپنے چنیدہ منوں سے انتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ تُو نے فلاں کو غلول عظم نبی بنا دیا یہ تو تُو نے اسے بنا دیا چاہتا تو مجھے بنا دیتا خدا کہتا ہے کہ ایک میں نے اس سے یہی انتحان لیا وہ میرے کی انتحانات میں کامیام ہوا اس کے معنی کی اس کے اندر یہ سلاحیہ نتی ہوئی کہ جو سلاحیہ تجھ میں نتی اس والا سے مشغول عظم بننا بھی بنا دیتا ہے